اپنی جائدہ مندر مسجد گرودوارہ یا گرجہ گھر کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی دے دوں گا لیکن اپنے بیٹے کو جیتے جی نہیں دوں گا یہ کہنا ہے مرادباد کے تھانہ کڑھ گھر چھتر انترگت لاجپت نگر نواسی سابر حسین نامک وقتی کا جو اپنے اکلوتے بیٹے و بہو سے اتنا پریشان ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے ربید و اس کی پتنی سمینہ کو اپنی چل و اچل سمپتی سے بھی بے دخل کر دیا ہے سومبار کو سابر حسین اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایس ایس پی کاروائلے پہنچے اور اپنے بیٹے و بہو کے خلاف پراتنا پتر دے کر کاروائی کے جانے کی مانگ اٹھائی پراتنا پتر میں کہا گیا ہے کہ ان کا بیٹا نہایت شاتر اور مقدمے باز بیکتی ہے اور آپ رادی گتویدیوں میں سملت رہتا ہے تتہ بھولے بھارے لوگوں پر جھوٹے مقدمے دائر کر کے انہیں بلاک میل کرتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکلوتا بیٹا اور بہو آئے دن ان کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں اور پورے مکان پر قبضہ کرنا جاتے ہیں بیٹے کے غم میں ماں کی ہارٹ اٹیک ہو جانے کے کاران مرتی ہو گئی سابر حسین کا کہنا ہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا جائدہ نہ ملنے کے کاران دھرم پرورتن کی بات کہہ رہا ہے اور انہیں جھوٹے مقدمے میں پھسانے کی دھمکی دے رہا ہے انہوں نے اپنے پرارتنا پتر میں سسپ سے اپنے بیٹے اور بہو کے خلاف کارواہی کیا جانے کی ماں اٹھائی ہے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے پڑھت سابر حسین نے کہا کہ ان کا بیٹا بہو کسی بھی دن سنگین واردات کو انجام دے سکتے ہیں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے پڑھت سابر حسین نے آگے کہا مر گئی وہ بھی اسی پھر آگے چلی گئی ان کی بہت پریشان کرتا تھا اور آج تک کری گیا جھوٹے سچے مقدمے ڈالنا ہے مجھے کوئی شیخ آئی پر مگر یہ زیادہ پریشان کرے گا مجھے اور زیادہ تک پوچھائے گا مجھے اور یہ مطلب میری موت کا بھی اندرزہ ہے یہ مطلب میری دون دینے آگے اوپر مجھے یہ رہتے ہیں اوپر میرے تو مجھے مجھے مار سکتے ہیں آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا میری بہو اس میں اوٹ لوگ بھی ساملے اس کے کئی لوگ ساملے مگر میں چاہوں گا پی رہا یا میں مجد کے نام کرتا ہوں یا مندر کے نام کرتا ہوں یا کردوار کے نام کرتا ہوں کسی بھی میں مجھے دے سکتا ہوں اس کو نہیں دوپا آپ کا بیٹا آپ سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے کیا بات ہے کہ ملے مجھے مقام دیتے جا پڑا کہ بیٹے ہیں آپ کے ایک بیٹے ہیں تین بیٹیوں میں شادی کر چکا ہوں وہ اپنے اپنے گھر کیے مگر یہ میرے پیچھے بڑھا ہوا میری جان کے پیچھے بڑھا ہوا کئی کئی مقدمیں نے کر رکھتے ہیں میرے بھائی یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا لہذا رہتا یہ نیچے رہتا ہوں پر میں رہتا ہوں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتا انسان ہونے چاہیے مجھے انسان ملنا چاہیے میری ستہ پی ستہ سال کی عمر ہوگئی میں اب تک یہ ٹینشن لے رہا ہوں اب تک پریشان کر رہا ہوں